ہلو نمسکار دوستو سٹیڈی روجگاہ چینل میں دوستو آپ کا ہار دکھ سواگت ہے دوستو آج ہم ڈسکس کرنے بھی جارہے ہیں جی کے کے ٹین ایسے کوشن جو کی لگوار ہے ہر ایک جام میں پوچھے جاتے ہیں دوستو تو ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دوستو پلیسی سے سبسکرائب کر دیجئے دوستو تو شروع کرتے ہیں دوستو ویڈیو کو ساماجی گتشیل کے سمکش و ادرگ سے ویڈیوان کون تھے تو جو ویڈیوان کا نام تھا وہ تھا سوروکین جو ویڈیوان تھے انہوں نے ساماجی گتشیل کو سمکش و ادرگ کے روپ میں ویڈیوان کیا تھا دوستو اب بات کرتا ہوں دوستو نیکسٹ کوشن ہے جو سانگپو ندی کا نام ہے دوستو کیا نام ہے سانگپو کس راجے سے ہو کر بھارت میں پرویش کرتی ہے تو جو ارونر پچل جو پردیش راج ہے وہاں سے یہ ندی پرویش کرتی ہے جس کا نام ہے سانگپو نیکسٹ کوشن کے میں بات کرتا ہوں دوستو سروادک مہیلہ شاکشرتہ والا راجے کونسا ہے تو جو سروادک مہیلہ شاکشرتہ ہے مطلب جو وومین ایڈیوکشن ہائیسٹ ہے وہ کہاں پر ہے دوستو تو کیرل راجے کے اندر ہے دوستو جہاں پر ابھی لیٹیشٹ کے اندر بارڈ آئیے دوستو اب بات کرتے ہیں دوستو نیکسٹ کوشن ہے سروتہ کس شرینی میں اتلق ہے تو دیتیش رینی کا یہ اتلق ہے سروتہ اب بات کرتے ہیں نیکسٹ کوشن ہے دوستو سمدر میں بچھائی جانے والی بارودی سورنگے کیا کہلاتی ہے تو انہیں کیا بولتے ہیں دوستو میکنیٹک مائنس سائنس کا کافی ایمپورٹنٹ کوشن ہے کافی بار ایکجام میں پوچھا گیا ہے دوستو سمدر کے اندر بچھائی جانے والی بارودی سورنگے کیا کہلاتی ہے تو اسٹوڈینٹ کافی کنفیجن ہو جاتے ہیں تو اس کا سمپلی آنسر دینا ہے دوستو اپنے کو میکنیٹک مائنس سمست ریڈیو ایکٹیو پردارتوں شیئر کرنے کے پشاعت کس میں انتیم روپ میں بدلا جاتا ہے تو سیسے کی روپ میں بدلا جاتا ہے جتنے بھی جو ریڈیو ایکٹیو پردارت ہوتا ہے ان کا جو انتیم روپ ہوتا ہے وہ سیسے کی روپ میں ہوتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں دوستو سب سے بڑا انجوئس پرم پودہ کونسا ہے تو جو انجوئس پرم جو پودے کا نام ہے وہ ہے اوکے لپٹس اوکے لپٹس جو پودہ ہے وہ سب سے بڑا انجوئس پرم پودہ ہے دوستو اب بات کرتا ہوں دوستو سفید رن کس راج یہ مستیت ہے جو سفید رن ہے آپ نے گجرات کبھی گئے ہوں گے تو وہاں پہ کافی بڑا سفید میدان ہے مطلب جو مٹی ہے وہ بالکل جیسے وائٹ وائٹ ہے دوستو سفید رن ہے اسے جو پایا گیا ہے وہ گجرات کے اندر پایا گیا ہے دوستو کافی امپورٹنٹ کوشن ہے دوستو اب بات کرتا ہوں دوستو نیکس کوشن ہے آئین اے اکبری کی رشنہ کس نے کی تھی تو ابو الفجل نے کی تھی کافی امپورٹنٹ کوشن ہے یہ اکبر کے دربار کے ہی ایک نورتنوں میں سے ایک تھے ابو الفجل جنہوں نے آئین اے اکبری کی رشنہ کی ہے دوستو اب بات کرتا ہوں دوستو نیکس کوشن ہے اکھل بھارتی ہے ایس پر شرطہ سبسکرائب کیجئے دوستوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے فیس بک اور وارشتب کی مادیم سے اور ابھی تک کمنٹ نہیں کیا تو دوستوں پلیز کمنٹ کیجئے آپ کو ویڈیو کیسا لگا دوستوں تو انت میں جے ہن وندے ماترم تھینکیو فور وچنگ می